بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آئے ہیں یہ کہانی ہے ایک شخص کی چھوٹی بیٹی کی چھوٹی بیٹی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کیوں گئی ایسی کیا وجہ ہوئی کہ اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا اور کس طرح اس کی ایک شہزادے سے شادی ہو گئی دوستو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آہر تک ضرور دیکھئے گا کہانی شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سودگر تھا ایک سودگر تھا اس کی تین بیٹیاں تھی تینوں بیٹیاں بے حد حبصورت تھی لیکن چھوٹی بیٹی سب سے زیادہ حبصورت تھی سودگر کو اپنے بیٹیوں سے بہت محبت تھی وہ بس ٹڑتا تھا کہ کہیں کوئی اسے چھوڑ کرنا چلی جائے اس لیے ایک لن سودگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں ہی سوچتے ہوئے وہ اپنے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو بڑی بیٹی نے جواب دیا بابا میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں باپ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے ہی مالا دی پھر وہ اپنے دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو دوسری بیٹی نے جواب دیا بابا میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں باپ بیٹی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے سونے کی اشتفیاں دی اب سودگر اپنے سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر بیٹی کی بات سن کر باپ کو انتہائی غصہ آیا نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے یہ مجھ سے اتنا بیار کرتی ہے بس سودگر نے اسے بہت ڈانٹا اور اسے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے ایک دن چھوڑ کر چلی جاؤگی اس لئے بہتر ہے کہ ابھی اس گھر سے چلی جاؤ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا لگی اور وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سے گاز ہوگی ہوئی تھی لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گاز کا لباس پنا کر پہن لیا تاکہ کوئی بہچان نہ سکے اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے کیا تم مجھے کام پر رکھ سکتے ہو نہیں نہیں بی بی ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے لڑکی بہت اداس ہوئی لیکن پھر بولی دیکھو مجھے سب کام آتا ہے مجھے کام کی بہت ضرورت ہے اگر میرے لائک کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ اس سے پہلے کے سپاہی انکار کرتے ایک باہرچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی اس نے لڑکی پر بہت ترس آیا اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور باہرچی ہانے کے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کے سونے کی جگہ بھی بتا دی جہاں اور بھی عورتیں تھی کسی کو بھی اس لڑکی کا نام معلوم نہیں تھا تو سب نے اس کا گاس والا لباس دیکھ کر اس کا نام گسیاری رکھ دیا اگلی دن محل میں حلزن مجھی کہ بادشاہ محل میں بہت بڑی تقریب کا انکار کر رہا ہے تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سوارنے میں لگ گئیں جب تقریب کا وقت آیا تو گسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب اسے آرام کا کہہ کر چلے گئے کچھ دیر بعد ہی گسیاری نے اپنا گاس والا لباس اتھارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی پھر وہ اس تقریب میں چلی گی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کی نظریں اس پر تھی پھر کوئی تاجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے وہاں شہسادہ بھی موجود تھا اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا اس نے پوری تقریب گسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی گسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس اپنے کام پہ چلی گئی وہاں عورتوں نے اسے بتایا کہ کل تمہیں تقریب میں ہونا چاہیے تھا کل وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی آئی تھی جو شہزادہ کو بہت پسند آئی گسیاری بظاہر اداس ہوئی کاش میں بھی چلی جاتی کچھ دنوں بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی اس بار گسیاری نے پھر سے وہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتی لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے امدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے ایک قیمتی انگوٹھی تحفے میں دی پھر وہ تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے کام پیرا گئی شہزادہ گسیاری سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے یہ بات بادشاہ کو بتائی تاکہ اس سے مل سکے لیکن اس بار گسیاری نہ آئی شہزادہ بہت اداس ہوا بادشاہ تو گسیاری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس لیے وہ بھی پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا کیسے پتا کرے پھر ایک دن شہزادہ نے باورچی ہانے کے ملازموں سے کہا کہ اس کے لئے ساگودانہ بنایا جائے گسیاری کو جب پتا چلا تو اس نے ساگودانہ خود بنانے کی خواہش کی اسے اجازت دے دی گئی گسیاری نے ساگودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادہ نے اسے دی تھی ساگودانہ میں ڈال دی اب شہزادہ بیٹھا ساگودانہ کھا رہا تھا جب ساگودانہ کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے تمام ملازمین کو بلایا ملازمین نے بتایا کہ یہ ساگودانہ گسیاری نامی ایک ملازمہ نے بنایا تھا پھر گسیاری کو بلایا گیا شہزادہ گسیاری کو نہ پہچان سکا لیکن پھر جب گسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادہ کو اس کے آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی پھر گسیاری نے اپنے سارا قصہ شہزادہ کو بتایا کہ وہ محل میں کیسے پہنچی شہزادہ نے گسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور پھر ان دونوں کی شادی کرا دی گئی پھر شادی کے کچھ دنوں بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اہدہ دار کو بلایا گیا تھا گسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بر دی گئے لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے گسیاری کے بابا نے بادشاہ کو محاطب کر کے کہا کہ اس میں تو نمک ہی نہیں ہے بادشاہ ہلکا سا ہسا اور کہا کیا ہو گیا ہے سوداگر صاحب صرف نمک ہی تو نہیں ہے باقی سب خوش تو ٹھیک ہے یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے بادشاہ نے اسے تاجب سے دیکھا اور پوچھا جناب آپ رونے کیوں لگ گئے سوداگر نے کہا کہ آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں کھانے میں نمک نہ ہو تو ہر چیز بدزائقہ ہو جاتی ہے چاہے اس کھانے میں اور کتنے ہی قیمتی مسالہ جات کیوں نہ ہوں لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں یہ سوداگر نے اپنے سارا قصہ بادشاہ کو سنایا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے میں نے اسے بہت ڈونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملی میں اس کی طرف سے بہت پریشان اور غمگین رہتا ہوں سوداگر نے باتشاہ کو اپنی بیٹی کا خلیہ بتایا تو باتشاہ نے گسیاری کو بلایا بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہ رہا سوداگر نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور اس سے مافیا مانگتا رہا